اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فضل العالمی علی العابدی کفضلی علی ادناکم عالم کی فضیلت عابد پر عالم کی فضیلت اس شخص پر جو عبادات کا احتمام کرتا ہے تحجد گزار، ذکر، تلاوت، نوافل کا احتمام خوب کرتا ہے اس پر عالم کی فضیلت کیسی ہے؟ کفضلی علی ادناکم تم میں سے ادنا شخص پر میری جو فضیلت ہے وہ ایسی فضیلت سے عالم کی فضیلت سے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالی فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوقات حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا یہاں تک کہ اپنے بل میں موجود چونٹی بھی وَحَتَّى الْحُوْتَى یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلی بھی لَيُسَلُونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ لَيُسَلُونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے خیر کی تعلیم دینا کتنی بڑی چیز ہے اگر ایک انسان اپنے گھر والوں کو بھی دین کی بنیادی باتیں سکھائے ایسا آدمی بھی اس حدیث کی فضیلت میں آ سکتا ہے اللہ فرشتے آسمان کی مخلوقات زمین کی یہاں تک کہ پانی کی یہاں تک کہ چونٹیاں بھی اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاة اس پر آتی ہے اور مخلوقات بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں کب؟ جب وہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دے علماء مدارس میں پڑھا رہے ہیں مساجد میں خطبات درز اور لوگ جو ان کے پاس آ رہے ہیں ان کو نصیت کر رہے ہیں ان کو رہنمائی دے رہے ہیں فون پہ مل کے اور کتنے محاقے پر لوگوں کو خیر سکھا رہے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا انسان پر ہے علم کی کتنی بڑی فضیلت سے اس حدیث کو امامت ترمیدی نے روایت کیا اور شیخ اللہ بانی نے سیجا جامع سغیم اس کو صحیح کہا ہے موسیقی